رشم مردوں کے لئے اس کو حلال قرار دیا کہ اس قسم کا کپڑا تو ان پہن سکتے ہو تو روئی کے بنے ہوئے کوئی بھی کپڑے چاہے وہ کتنے ہی نفیس کیوں نہ ہو وہ پہن سکتا ہے صرف رشم سے منع کیا ہے بس جو خالص رشم ہے اس سے منع کیا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ دین نے اگر کچھ چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا بہت بہت اچھا نعم البدل بھی عطا کیا ہے تو یہ نعم البدل کم مزاہر میں ملتا ہے بلکہ وہاں تو آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو فالو کر لیا جاتا ہے مگر ہمارے دین میں ایسی بات نہیں ہے